لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوال پوچھا ہے محمود الحسن صاحب نے جدہ سے آپ سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کیا جنات انسان کو پاگل کر سکتے ہیں کیا جنات انسانوں سے روپے اور قیمتی اشیاء چھوڑی کر سکتا جنات انسانوں کے سوار ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اور وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں تو بہکی بہکی باتیں بھی کر لیتا ہے آدمی لیکن اسی طرح بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کوئی یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ادھر کر دی ادھر سے اٹھا کے کوئی چیز ادھر کر دی لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اگر آپ کے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو آپ انکوائری کریں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چور کو اس سے سارا فائدہ پہنچتا ہے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ جن پہ ڈال دیا آپ نے کیس جو ہے نا سارا جن پہ ڈال دیا اب جن پہ جب ڈالا ہے تو چور مسکر آ رہا ہوتا ہے اور پھر عامل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر میں جھاڑ پھونکے چل رہی ہوتی ہیں تو چوری جب ہوئی ہے تو اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اگر گھر میں کوئی فرد موجود ہے تو سب سے پہلے اس پہ اس کی انکوائری کریں تو جب ہم اسباب کی دنیا سے باہر نکل کے اس طرح جن چڑیل بھوتوں کی دنیا میں جاتے ہیں تو اس سے پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے اور ہمارے کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا دنیا میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا خفیہ ایجنسیاں ہیں یا جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ کھوج لگاتی ہیں کہ بھئی یہ جیسے وہ اگر دیکھیں گی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ جس دوران چوری ہوئی ہے تو وہ یہ ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران گھر میں کون آیا تھا اس کے کوئی علامت تو نہیں ہے تفتیشی ٹیموں کا بلایا کہ بھئی دیکھیں چور کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ایک بٹن ملا ان کو وہ بٹن پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ پورے محلے میں یہ دیکھنے کی کوشش کی یہ بٹن کس کا ہے اور اس سے چور پکڑا گیا کیونکہ وہ چور بھاگتے ہوئے کہتے ہیں نا مشہور ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نشانی چھوڑ گئے جاتا ہے اب اگر وہ تفتیشی ٹیمیں کو نہ بلاتے اور خود بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب جنات نے دائمیں کیا تو عاملوں کو لے آتے جو میری رائے میں سب سے بڑے چور ہیں معذرت کے ساتھ تو وہ ایک نیا سیٹ اپ شروع ہو جاتا ان کا تو اس لیے ہمیں اسباب سے ہٹنا نہیں چاہیے غور کرنا چاہیے چیزوں کی حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے باقی جنات ایسے چوری کر لیں یہ بالکل پیسے غائب کر دی ہے میرا خیال ہے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں یہ مشاہدے کی باتیں ہیں میری رائے سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو میرا ذات تک مشاہدہ ہے ایسا نہیں ہوتا بینگوں سے کیوں نہیں چوری کر لیتے ہیں یا آپ کے بٹو سے کیوں چوری کرتے ہیں تو بینگوں کا تو پورا نظام فٹ فارٹ چل رہا ہوتا ہے آپ جتنے جا کے عامل وہاں بٹھا لیں کسی بینگ کے باہر کہ اس میں جنات کو بھیجو اور جتنے لوکر میں پیسے ہیں ایک روپیہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی ایک صاحب کا فون آئے میرے پاس کہ ایک عامل میرے علاج کے لیے آیا تھا ان کی بھی کچھ اس طرح کے مالی کرائسز میں مختلع ہو گئے تھے وہ تو اس عامل میں نے کہا اس عامل نے آپ سے قیمت کیا مانگی انہوں نے کہا عامل نے مجھ سے کہا کہ مجھے یوکے کا ویزا لگوا دیں وہ صاحب بہت بڑے سیٹھ تھے تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ جو عامل اپنا یوکے کا ویزا نہیں جنات کے ذریعے لگوا سکتا تو وہ آپ کے آپ کو اتنے کرائسز سے کیسے نکال سکتا ہے تو اس لیے زیادہ جن چوڑیل بھوتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے آیت القرصی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عامل بتائیں ہیں ان سے انشاءاللہ جن چوڑیل بھوتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی آیت القرصی سورہ فلق سورہ ناس اس پر اقتفاہ کرنا چاہیے اور اگر چوری ہو گیا ہے تو چور تک پہنچنے کی کوشش کریں جن پہ ساری بلی نہ ڈالیں برنہ چور خوش ہوگا اس کا سارا فائدہ چور کو پہنچے گا بہت شکریہ جی